بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدہ سب خیرے سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہلتھی ہوں گے تو جیسا کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں مختلف قسم کے پراتھے بنائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ شوق سے کائے بھی جاتے ہیں تو اسی توسط سے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سے مولی کے پراتھے جو اوپر سے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے سٹفنگ تیار کی ہے مولیوں کی یہ بہت ہی مزیدار بنے گی تو اکثر لوگوں کو ہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے مولی کے پراتھے پھڑ جاتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے جو مولی کے پراتھے ہیں بلکل پرفیکٹ بنیں گے مولی کے پراتھے بنانے کے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی جو بھی آپ کو کنوینینٹ لگے آپ وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولیاں بلکل کنارے تک گئی ہیں یہ دیکھئے اور جو یہ مولی کے پراتھے ہیں آپ گرم گرم سرف کریں دعی کے رائتے کے ساتھ یا پھر اچار کے ساتھ اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزیدار لگیں گے تو گرم گرم مولی کے پراتھے آپ بریک فاسٹ اور لنج دونوں میں سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو مولی کے پراتھے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں مولی چاہیے ہوگی تو یہاں پر بڑے سائز کی میں نے ایک مولی لے لی تھی اور یہاں پر جس کے پتے ہیں یہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے ان کو بھی ہم استعمال کریں گے بہت زیادہ افادیت ہے ان پتوں کی تو ان کو بھی ہم نے استعمال کرنا ہے اس ریسپی میں تو پتوں کو پہلے میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اور مولی کو اب ہم چھیل لیتے ہیں تو آپ چھوڑی یا پھر پیلر کی مدد سے مولی کو پہلے چھیل لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر کا سارا چھلکا جو ہے نا میں نے مولی کا اتار لیا ہے مولی کا چھلکا اتارنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طرح سے دھو لیا تھا اب اس کو ہم گریٹ کریں گے تو گریٹر کی مدد سے میں پوری مولی کو گریٹ کر لیتی ہوں تو مولیاں ہماری جو ہے نا اچھے طرح سے گریٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے مولیوں کا پانی نکالنا ہے تو جو روٹیاں پھٹتی ہیں نا آپ لوگوں کی مولی کے پراتھے جو پھٹ جاتے ہیں اس کی مین وجہ جو ہوتی نا وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ مولیوں کا پانی نکالتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مولی کے پراتھے پھٹ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مولی کو میں نے اچھے طرح سے گریٹ کر لی ہے اب اس کا پانی ہم نے نکالنا ہے ویسے تو مولیاں اپنے پانی کافی چھوڑ دیتی ہیں لیکن اس کے اندر ہم نمک ملائیں گے نا تو اس کا مزید پانی بھی نکلے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک چاہ کا چمہ جو ہے وہ نمک ڈال دیا مولی کے اندر اچھی طرح سے میں نمک کو مولیوں کے ساتھ مکس کروں گی تو نمک کو مولی کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے نا پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اس طرح کرنے سے جو ہے نا مولی کا پانی جو ہے اچھی طرح سے نکل جائے گا پھر ہم اس کو نچھوڑیں گے تو مولیوں کو جب تک ہم نے نمک لگا کے رکھا ہے تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں تھوڑے سے پتے میں نے مولی کے لے لیے ہیں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اب چوری کی مدد سے نا ان کو میں بارک بارک کٹ کر لوں گی اچھا یہ جو مولی کے پتے ہیں نا یہ مولی کے پراتھوں میں آپ ضرور یوز کیا کریں یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں مولیاں جو ہے وہ تمام چیزوں کو حضم کرتی ہیں لیکن مولیوں کو حضم کرنے کے لیے ہم یہ مولی کے پتے استعمال کریں گے تو اس لیے مولی کے پتے آپ نے ضائع نہیں کرنے ان کو یوز کرنا ہے آپ نے پراتھوں میں دیکھیں بارک بارک سے نا میں نے ان کو کٹ کر لیا پتوں کو اب ان کو میں ایک طرف کرتی ہوں تھوڑا سا اب یہاں پر ہم ہری مرچوں کو بھی بارک چوب کر لیں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیس کے مطابق ہری مرچیں لے لیں تو یہ درمیان سے میں نے کٹ کیا ہے ہری مرچ کو پہلے اس کے بعد ان کو بارک بارک کٹ کریں گے تو مولی کے پراتھوں میں ہری مرچیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اس لیے میں تھوڑی زیادہ ہی ڈال رہی ہوں آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے بارک بارک سے میں نے کٹ کر لیا ہے ساری ہری مرچوں کو تو آپ ان دونوں چیزوں کو میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی مولیوں کی طرف جن کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا تو یہاں پر تقریباً سار سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں مولیوں کو نمک لگا کے رکھے ہوئے تو اب ہم نے یہاں پر ایک ململ کا کپڑا لے لینا ہے اور یہ قدو کشکیوی جو مولی ہے نا یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر آپ چاہے تو سٹینر ہوتا ہے نا یا چھنی وغیرہ اس کے اندر بھی ڈال کے اس کا سارا پانی نکال سکتے ہیں لیکن ململ کے کپڑے میں نا بہت زیادہ ایزلی یہ پانی نکلے گا اور صحیح طریقے سے نکلے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نچھوڑیں گے اس کو تو یہ دیکھئے کتنا زیادہ اس کے اندر پانی تھا جو یہ نکل رہا ہے اگر یہی ہم اس کے پراتھے بنا لیتے ہیں نا اسی پانی کے ساتھ تو ہمارے سارے کے سارے جو پراتھے ہیں نا وہ پھٹ جانے تھے اچھی طرح سے آپ نے نچھوڑ لینا ہے سارا پانی جس طرح سے میں نچھوڑ رہی ہوں اب اس کو ہم نکالیں گے ایک باؤل میں اور یہ دیکھئے اس پانی کو میں ایک طرف رکھوں گی اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ابھی پراتھوں کے لیے میں نے آٹا گوننا ہے اس کے اندر ہم یہ مولی کا پانی استعمال کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولیاں کتنی ڈرائے ہو گئی ہیں بلکل بھی پانی اس کے اندر نہیں رہا یہ دیکھئے تو بس اسی طرح کی مولیاں ہمیں چاہیے ہیں پراتھوں کے لیے تو مولیوں کو بھی میں ایک طرف رکھ لیتی ہوں اور دوسری طرف ہم اس کا آٹا تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے دو کپ گیوں کا آٹا تو آٹا لینے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی نمک نمک آپ تھوڑا ہی آٹ کیجئے گا کیونکہ مولی کے پانی میں بھی نمک ہوگا تو اس لیے ایک بار آپ تھوڑا ہی آٹ کیجئے گا نمک کو تو دو چھٹکی اس کے اندر میں اجوائن بھی آٹ کر رہی ہوں اس سے جنا ہمارے پراتھے ہمیں جلدی حضم ہو جائیں گے اور دوسرا ٹیز بھی بہت اچھا بنے گا اب ساری چیزوں کو میکس کر لیتی ہوں ایک بار اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ہمارا جو مولی کا پانی تھا وہ ڈالیں گے اور اس کا ایک سوف سا ڈو تیار کر لیں گے تو ان کیس اگر آپ کے پاس مولی کا پانی جو ہے وہ کم پڑھ رہا ہے تو پھر آپ سادھا پانی لے کر بھی اس کو ارجس کر سکتے ہیں تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈالتی جاؤں گی اور اس کا سمود سا ڈو تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارا آٹا جو ہے نا وہ ایک خٹا ہو گیا اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا پانچ مار کے گون لوں گی تاکہ یہ اچھے سوف بھی ہو جائے اور سمود ہو جائے تو یہ دیکھئے ہمارا جو مولی کے پاراتے کے لیے آٹا ہے نا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب اس کو میں نا دس سے پندہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑوں گی تو تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر آئل کا ہاتھ بھی لگا دیا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور دس سے پندہ منٹ کے لیے آٹے کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو جب تک آٹا ریسٹ کے لیے ہم چھوڑے ہیں تب تک ہم اپنی مولیوں کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہم زبردستی مولیوں کی سٹفنگ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ادرک لے لیے گریٹ کیوی یہ تقریباً آدھا چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور دو پنچ میں نے اس کے اندر حلدی پاورڈر ایٹ کی ہے ایک چائے کا چمچ لال مرچو کا پاورڈر ایٹ کی ہے اور دھیر ساری سی میں نے ہری مرچے ڈالی ہیں باریک کاٹ کر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد مولیوں کے پتے ہم نے جو باریک کاٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور ان مولیوں کے پراتھوں کا ٹیسٹ اور بھی انہینس کرنے کے لیے اس کے اندر میں استعمال کر رہی ہوں کلونجی اور کلونجی آپ ایک دفعہ اس میں ایٹ کر لیں گے تو پھر کلونجی کے بغیر آپ کبھی بھی پراتھا نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ اتنے وزیدار بنتے ہیں کلونجی کے ساتھ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور دوسرا یہ کہ کلونجی ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ہمارے جو مولی کے پراتھوں کو حضم بھی کرے گی اور ہمارے پراتھوں کا ٹیسٹ بھی بڑھا دے گی تو بس اب ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیے تو آپ نے دیکھے بہت زیادہ میں نے اس کے مسالے ایڈ نہیں کیے ورنہ جو ہے نا مولی کا اپنا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور صرف مسالوں کا ٹیسٹ آئے گا تو بس یہ مولیاں بھی ہماری ریڈی ہیں اور آٹا بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہوگا تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے آٹا جو ہے ہمارے پراتھوں کا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس ایک سے دو بار میں اس میں تھوڑا سی مکیاں مار لیتی ہوں تو بس اس کے اب ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کریں گے جتنے چھوٹے بڑے آپ نے پراتھے بنانے نا اور اس حساب سے آپ پیڑے تیار کر لیں تو اب میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی مولی کے پراتھے بنانے کا تو یہ پہلا طریقہ پہلے آپ دیکھ لیں تو یہاں پر میں نے نارمل سائز کا ایک پیڑا لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا خشکہ لگایا ہے اور اس کے بعد اس کو میں بیل لوں گی پوری کے برابر جتنی پوریوں ہوتی ہیں اور اس حساب سے اس کو بیل لیں گے اس طرح سے اب اس کے اندر جو ہم نے سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہوئے مولیوں کی وہ ڈالیں گے تو اچھی کانٹیٹی میں آپ ڈالیے گا اس طرح سے بہت اوور لوڈڈ بھی مت کیجے گا کہ پراتھے ہمارے پھٹ جائیں تو بس یہ میں نے ڈال دیا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دیسی گھی دیسی گھی ڈالنے سے نا ہماری اندر کی جو سٹفنگ ہے نا یہ بھی بہت زیادہ اچھی بنے گی روکھی روکھی سی اور سادھی سی نہیں بنے گی تو بس ہم ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے کنارے پکڑنا ہے اور اس طرح پولڈ کرتے جانا ہے ہم نے ایک پوٹلی سید بنانی ہے اور اس طرح سے اس کو گھوماتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں گے اگر آپ کو تھوڑا ایکسٹرہ لگ رہا ہے تو نکال دیں آٹا اور اس طرح سے ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ زبردست سا ہمارا پیڑا جانا تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا میں نے خوشکا اور لگا دیا تھا اس کے اوپر اب کناروں سے میں نے تھوڑا سا اس کو پریس کیا ہے اور اب کناروں پہ ہی تھوڑا اس کو پریشر ڈالتے ہوئے نا ہم بیل لیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں بیلنا ورنہ ہمارا پراتھا جانا یہ پھٹ جائے گا تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں کنارے پہ پریشر ڈالتے ہوئے نا اس کو بیل رہی ہوں اس طرح سے تو یہ لیجئے پہلا طریقہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا پراتھے بنانے کا اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے بلکل چھوٹے سائز کا پیڑا لے لیا کیونکہ یہاں پر ہم ڈبل روٹی بنا کر یہ پراتھا بنائیں گے تو اس کو کنارے سے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے ہم بڑھاؤں گی پہلے اس کے بعد اس کی پتلی سے روٹی بیل لوں گی آپ یہ تھوڑے کوشش کیجئے گا کہ کناروں میں پریسر ڈالیں درمیان میں تھوڑا کم پریسر ڈالیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں روٹی بیل لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں اب دوسرا پیڑا لیا میں نے اسی سائز کا اور اس کو بھی میں نے خشکہ لگا کے کنارے سے تھوڑا بڑھا لیا تھوڑا خشکہ اور لگائیں گے اور اس کی بھی ایک روٹی بیل لوں گی میں ایکوال سائز کے ہم نے پیڑے لیا اور ایکوال سائز کے ہم روٹی کو بیلیں گے تو یہ دوسری روٹی بھی میں نے ریڈی کل لی ہے اب جو سٹفنگ ہے ہماری مولی کی وہ ہم اس طرح پھیلاتے ہوئے ڈالیں گے اس طرح سے تاکہ کنارے میں بھی ہماری مولیاں آئیں اس طرح سے اب جو دیسی کھی تھا وہ ہم ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سا بلکل اور اس کے بعد جو ہم نے پہلی روٹی بیلی تھی نا وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اچھی طرح سے پریس کریں گے کنارے سے آپ نے دونوں روٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے بعد کنارے سے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے ورنہ جب ہم اس کو سیکھیں گے نا تو یہ کنارے سے کھلنے لگ جائیں گے تو اچھی طرح میں نے پریس کر دیا ہے اب بیلن کی مدد سے نا میں ہلکہ ہلکہ سا اس کو بڑھا لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے بہت زیادہ بھی آپ اس کو نہیں بیلیے گا تو یہ لیجئے ہمارا جو پراتھا ہے نا سیکھنے کے لئے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب ہم گرم تبوے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تبوے کے اوپر پراتھا ڈالنے کے بعد اس کو میں ہلکہ ہلکہ سا پریس کروں گے کنارے سے بھی اور ایک جیسا کر دوں گے اس کو تو کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو ہم سیکھنے دیں گے اس کے بعد اس کو ہم فلپ کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو سیکھنے دیں گے دوبارہ سے میں نے اس کو پلٹ لیا اور اس کے اوپر میں لگا دوں گی دیسی گھی آپ چاہیں تو بناس پتی کی یا پھر آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ بٹر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن آپ بٹر یا پھر دیسی گھی لگائیں گے تو زیادہ ٹیسٹی بنیں گے یہ پراتھیں تو یہ دیکھئے گولڈن اور کرسپی ہونے تک ہم نے ان کو سیکھ لینا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست سا گولڈن کلر آیا ہے اس کے اوپر دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اسی طرح سے سیکھ لیں گے تو یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے ہی بہت اچھے سے سیکھ چکے ہیں بہت اچھا ان میں گولڈن کلر آ چکے ہیں اور بہت اچھے کرسپی بھی ہو گئے ہیں تو بس دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیا پراتھے بنانے کے آپ کو جو بھی آسانی لگے جس طریقے میں آپ اس طریقے سے یہ پراتھے بنا لیں تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہیں ہمارے پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیے اب ان کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنے زبردست ہیں ہمارے پراتھے ریڈی ہوئے ہیں اور ان کو میں نے سرف کی ہے بٹر کے ساتھ یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ سکپ کر سکتے ہیں بٹر کو اور یہ دیکھئے اندر سے اس کی سٹفنگ جو ہے نا بہت ہی مزیدار بنی ہے تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنے کرسپی بنیں کتنے مزیدار بنیں تو بٹر کے علاوہ آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں دہی کے رائتے کے ساتھ یا پھر آچار کے ساتھ اور اگر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے نا تو اس کے پر غیر بھی یہ پراتھے بہت ہی مزیدار لگیں گے تو جو میں نے پہلا طریقہ بتایا تھا نا آپ کو مولی کے پراتھے بنانے کا اس کو بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے کتنے زبردست پراتھے بنیں اور توڑ کے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اندر یہ دیکھئے کنارے تک اس کی مولیاں گئی ہیں یہ دیکھئے اور یہ ہمارے پراتھے بلکل بھی نہیں پھٹے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہے مجھے فیڈ بیک میں بتانے ہے کہ آپ کی پراتھے کیسے بنیں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کینلی اس کو سبسکرائب بھی کرلیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ